ویلکم بیک اس خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آزم سواتی اور دیگر جو رہنماں ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ منسوق کر دیے گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ متعدد پی ٹی آئی رہنماوں کے نام ای سی ال میں ڈال دیے گئے تھے جبکہ پی ٹی آئی چیرمن عمران خان اور ان کی اہلیہ کا نام بھی ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو دیگر رہنماں ہیں ان کے جو پاسپورٹ ہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں انہیں منسوق کر دیا گیا ہے جن میں آزم سواتی اور ابباس شیخ عشید اور دیگر شامل ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو منسوق کر دیا گیا ہے اور اس سے قبل پی ٹی آئی کے جو رہنماں ہیں ان کے نام ای سی ال میں ڈال دیے گئے تھے کہ وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے ہیں اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فرخ حبیب علی پور زرتاج گل اور دیگر پی ٹی آئی رہنماوں کے جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں انہیں منسوق کر دیا گیا ہے اور اب وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنماوں کے جو پاسپورٹ ہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں انہیں منسوق کر دیا گیا ہے اور اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے نام ای سی ال میں ڈال دیے گئے تھے تاکہ وہ بیرون ملک سفر نہ کر سکیں اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی رہنماوں کے جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں انہیں منسوق کر دیا گیا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسٹور کے علاقے میں برفانی تودہ گر گیا